سوشانت کی موت کے بعد ان کی گل فرنڈ ریا اور سوشانت کے پریوار کے بیچ کھل کر سنگرام سچھڑ چکا ہے سوشانت کی بہنیں ریا کے ہر دعوے کا قرارہ جواب دے رہی ہیں جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ صاف ہوتا جا رہا ہے کہ سوشانت کی بہنوں اور ریا کے بیچ کبھی سب کچھ نارمل نہیں تھا لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے سوشانت نے جب مہادیو کی پوجہ کی تو ان کے ساتھ ان کی گرل فرنڈ ریا کیوں نہیں کی وہ کیا ریزن تھا کہ سوشانت کے باپا ریا کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے ریا نے ایسا کیا کیا کہ سوشانت کے گھر والے ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے سوشانت کی موت کے بعد ریا یہ ثابت کرنے میں کیوں تولی ہے کہ پریوار کے ساتھ سوشانت کا رشتہ ٹھیک نہیں تھا سوشانت سنگھ راجپوت یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن سوشانت کے جانے کے بعد ریا چکرورتی اور سوشانت سنگھ راجپوت کے پریوار کے بیچ گھمہ سان چھڑ گیا ہے ریا ہر موقع پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سوشانت کے ان کے پریوار کے ساتھ سممند اچھے نہیں تھے اور سوشانت کا پریوار ہر موقع پر ریا کے اس دعوے کو غلط ثابت کر رہا ہے آج کل شیف پوجا کرتے ہوئے سوشانت کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے اس ویڈیو میں دیووں کے دیو مہا دیو کی بھکتی ملین سوشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ ان کے جیجا اور بہن بھی بیٹھی ہیں لیکن تاجب کے بعد تو یہ ہے کہ اس پوجا میں سوشانت کی گرل فرنڈ ریا چکرورتی نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو پچھلے سال اپریل کا ہے یعنی یہ ویڈیو اس وقت کا ہے جب سوشانت اور ریا رشتے میں تھے چونکہ پوجا میں سوشانت کی بہن شامل تھے اسی لیے ریا نے یہاں آنا ٹھیک نہیں سمجھا سوشانت کی بہنوں کے بیچ میں کسی نہ کسی بات کو لے کر 36 کا آگڑا تھا لیکن ریا کئی دعوے پیش کر یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ سوشانت کا اپنی بہنوں سے رشتہ کافی خراب تھا حال ہی میں سوشانت ریا کی یہ واتس اپ چیٹ جاری ہوئی تھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چیٹ ریا کی طرف سے لیگ کی گئی تھی جس میں ٹیم ریا کی طرف سے یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سوشانت اور اس کے پریبار خاص کر بہن پریانکہ کے ساتھ تعلقات کافی خراب ہو گئے تھے اس میسیج میں سوشانت کی اور سے لکھا گیا تھا اچھا نہیں ہے میری بہن اپسٹ بھائی کو وکٹم کاٹ کھیل کر منپولیٹ کر رہی ہے تاکہ پوری بات سے دھیان بھٹک کر مجھ پر آ جائے کہ میں نے فیزیکلی پنیشمنٹ انہیں دی یہ بہت نراشا جنگ بات ہے ایک طرف ریا جہاں یہ ثابت کرنے میں لگی ہے کہ سوشانت کا ان کے پریبار سے رشتہ ٹھیک نہیں ہے تو دوسری طرف وہ یہ بھی پروف کرنا چاہتی ہے کہ ان کے فیملی کے ساتھ سوشانت کی بانڈنگ کافی اچھی اور گہری کچھ دن پہلے ٹیم ریا کے طرف سے جاری اس واتس اپ چیٹ کو پڑھ کر کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے تمہارا پریبار بہت شاندار ہے سر بہت صحیح ہے شوویک سہان بھوتی سے بھرا ہوا ہے اور تم بھی جو کی میری ہو ان ضروری بدلاؤں کے پیچھے تم ایک پریابت کارن ہو تم سبھی کے آس پاس رہنا میرے لیے خوشی کی بات ہوگی چیئرز میری روک سٹار بننے کے لیے سوشانت نے آگے لکھا تم پلیز مسکراتی رہو تم اس میں بہت اچھی لگتی ہو میں اب سونے کی کوشش کرتا ہوں کاش مجھے جمیلہ جیسا کوئی سپنا آئے کتنا اچھا ہوگا نا ٹاٹا اس پر ریا کی اور سے سوشانت کے واتس اپ پر جواب آیا سو جاؤ میرے پیارے بوئی فلائٹ لینڈ کرنے کے بعد تمہیں کال کروں گی اور امید ہے تم چاند پر لینڈ کرو گے سو جاؤ سویٹ بابا بوئی حالانکہ سوشانت کی بہن ریا کے ہر وار پر پلٹ وار کر رہی ہے ریا کے طرف سلیق ہوئی واتس اپ چیٹ کے جواب میں سوشانت کی بہن شویتا سنگھ نے انسٹاگرام پر دو ویڈیو شیئر کر کے ان کے دعووں کی دھجیاں اڑا دی ایک ویڈیو میں سوشانت بتا رہے ہیں کہ بہن پریانکا کے ساتھ ان کا رشتہ کتنا پویتر ہے پویتر رشتہ پویتر رشتہ فلم کرٹک گومل نہاٹا نے لیا تھا اسے انترویو کے دوسرے ویڈیو میں سوشانت اپنی سسٹرز کے ساتھ اپنی کلوزنس پر بات کر رہے ہیں یعنی ریا کو کرارا جواب دینے کے لیے ان کی بہنے تیار ہیں سوشانت کی بہن شویتہ تو سوشل میڈیا پر لگاتار سوشانت کو انصاف دلانے کی لڑائی لڑ رہی ہیں مہا دیو کے بھگ تو سوشانت کی بہن شویتہ بھائی کو انصاف دلانے کے لیے شیو ساتھنا کر رہی ہیں وہ بار بار مہا کال کے دصویریں شیئر کر کے سوشانت کے لیے انصاف مانگ رہی ہیں یعنی سوشانت کی موت کے بعد اب ان کی گرل فرنڈ اور ان کی بہنیں آمنے سامنے ہیں قانونی لڑائی کے ساتھ ساتھ ریا اور سوشانت کی بہنوں کے بیچ سوشل میڈیا پر بھی جنگ چھڑ گئی ہیں سوشانت کی بہنیں کسی بھی قیمت پر ریا کو ماف کرنے کے موت پر نہیں دکھ رہی ہیں ممبئی سے جوہتہ مطرہ کے ساتھ جائے پرکاش سنگھ انڈیا ٹیو